میں نے بھی سنا ہے کہ جناب چالیس دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے اور کہا جی کہ ہم ان کو ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی چالیس دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے میری ریکویسٹ چاہا آپ کو کہ چالیس دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے مربانی کر کے ضرور آئے ہاں لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے اس طرح کریں سرچ وارنٹ لے کے آئے ایک محصب معاشر کی طرح آئے آئے کہ کوئی نام تو دے یہ دہشت گرد ہے کون اور آئے ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کتنے دہشت گرد ہیں شاید میرا ہی فائدہ کروا دے گے اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گردیا لیکن اس کو ایک بہانہ نامہ بنائے جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جس طرح اس کو ساری اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ امران گھر چالیس دہشت گرد چھپے ہوئے تو حملہ کر دو تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی کدھر تک جائے گی بات اس کو تو کوئی حل ہے ہی نہیں میری آجات سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں